اور نجاشی بادشاہ سر متاثر ہی نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت عم حبیبہ رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے تو اس کا سارا مہر اپنی طرف سے نجاشی بادشاہ نے ادا کیا ہے اور انہیں سعادت حاصل ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا اور پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک غائبانہ نماز جنازہ ملتا ہے باقی موتا میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے حضرت زید شہید ہوئے حضرت جعفر شہید ہوئے کئی غزبات ایسے سرایت کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی لیکن صحابہ شہید ہوئے تو آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا اس لئے فقہ احناب کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ صحیح نہیں تو سوال ہوتا ہے کہ نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ کیوں پڑھایا تو یہ حضور کی خصوصیت تھی حضور کا موجزہ تھا کہ وہ نبی کے لئے غائبانہ اس لئے نہیں تھا کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر نجاشی کے جنازے کو حضور کے سامنے کیا ہے اب جو حضور نے نماز جنازہ پڑھایا ہے تو یہ غائبانہ نہیں ہوا بلکہ میت اس کی نبی کے سامنے جیسے مہراج سے واپسی پر مشرقین نے کہا کہ اچھا چلو آپ کہتے ہیں ہم بیت المقدس گئے تھے یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے تو بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنے روشندان کتنے دروازے کتنے تو اللہ نے سارے پردے اٹھا کر بیت المقدس کو سامنے کر دیا حضور دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوال کا جواب بتاتے جاتے تھے غائبانہ دعا ہوتی ہے ایک صاحب تقریر میں غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل دیتے ہوئے فرمانے لگے دیکھو میں آج جنازہ کی دعا سے ثابت کروں گا اللہم فر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا دیکھو جنازے میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ جو غائب ہیں ان کی بھی بکشش فرما لوگوں نے نعرے لگا ہے کہ دعا سے نماز جنازہ ثابت ہو گئی ہمارے حضرت اکاروی رحم اللہ کھڑے ہوئے کہا ماشاءاللہ دعاوں سے دلیلیں ثابت ہو رہی ہیں اور اس دعا سے تو ماشاءاللہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زندہ کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے کیونکہ ادھر اللہم اغفر لحینا ومیتنا تو لٹا دو کسی کو زندہ اور جنازہ پڑھا لو